بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں آپ کے لئے کون سی ریسیپی لے کے آئی ہوں تو میں آپ کے لئے سوئیوں کا زردہ لے کے آئی ہوں اسے بنیوی سوئیاں بھی کہا جاتا ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پیکٹ سوئیوں کو لے لیا تھا میں نے بریک والی لیا موٹی والی بھی لے سکتے ہیں لیکن بریک والی سوئیاں جو ہوتی ہیں اس کا زردہ اچھا بنتا ہے ہاف کپ میں نے گھی لیا ہے اور ہاف کپ پی ہی میں نے چینی لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے چینی زیادہ کم کر سکتے ہیں گانش کے لئے میں نے تھوڑے سے بادام لیا ہے کٹے ہوئے چھلکے کے ساتھ تھوڑے سے گیری لیا ہے دو علاچیاں میں لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے میوے لیا ہے تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سوئیوں کو ہاتھوں کی ملد سے چھوٹے چھوٹا کر لینا ہے اس طرح کرنے سے اسے بھوننے میں آسانی ہو جائے گی ہاف کپ میں نے جو گھی لیا ہے وہ میں نے کرائی میں ڈال دیا ہے جولہ میرا اون ہے ہلکی آنچ پہ میں اسے بناوں گی اب اس میں میں دو علاچی جو لی تھی وہ ڈال دوں گی کھول کے اور اسے تھوڑا سا میں فرائی کروں گی اب میں اس میں سوئیاں ڈال دوں گی اور اسے ایک سے دو منٹ فرائی کروں گی جب اس میں سی شبوں آنے لگ جائے تو میں اس میں باقی چیزیں ڈال دوں گی جو ہاف کپ میں نے چینی لی تھی وہ ڈال دوں گی ساری چینی کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑے چھوڑ دیں گے تاکہ چینی بھی میلٹ ہو جائے پانی مجھے کم لگ رہے اس لیے اس میں میں ہاف کپ پانی اور ڈالوں گی اور ڈکن دے کے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دوں گی میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے اس لیے میری آواز آپ کو بھاری بھاری لگ رہی ہوگی تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم سوئیوں کو چیک کر لیتے ہیں چمچ کی مدد سے ہم اسے ہلائیں گے اور سوئیوں کو چیک کر لیں گے تو سوئیاں ہمیں ابھی کچھی لگ رہی ہیں دوبارہ ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈکن دے کے دم پہ رکھ دیں گے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اب اسے مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سوائیاں نظر آ رہی ہیں کہ ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اچھے سے یہ گل چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے تو آگے بکرہ ہی دار یہ ہے آپ میری ریسپی کو زور فولو کیجئے گا بنائیے گا بہت مزیددار بنتی ہیں سب کو پسند آئیں گی ویسے بھی کسی کے آنے پہ آپ بنا سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ہم گانش کر دیں گے میوے اور گری اور بدم کے ساتھ اسے سوائیوں کا زردہ بھی کہا جاتا ہے اور بنیوی سوائیاں بھی کہا جاتا ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اللہ حافظ